سٹوئنٹس مور اون کمٹان افیکٹ تو اس کے امطابق کولین سے پہلے کی ٹوٹل انرجی ہے وہ کولین کے بعد کی ٹوٹل انرجی کے برابر ہونا چاہیے یعنی کہ کولین سے پہلے ایک تو ہمارے پاس انسیڈنٹ فورٹون کی انرجی تھی ایچ ایف تھی پلس الیکٹرون جو تھا وہ ریسٹ میں تھا تو الیکٹرون کی ریسٹ میس انرجی جو ہے وہ ہم یہاں پر ریپیزنٹ کر لیتے ہیں ایم ناٹ سی سکیٹ سے یہ الیکٹرون کی ریسٹ میس انرجی ہے تو یہ پورے سسٹم کی انیشل انرجی ہے اور اس کے بعد کولین کے بعد سٹوئنٹس یہ انرجی مطلب یہ برابر ہونی چاہیے کولین کے بعد کی انرجی اور کولین کے بعد فورٹون کی انرجی جو تھی یعنی کہ سکیٹر فورٹون کی انرجی ایچ ایف ڈیش تھی اور پلس ایک تو الیکٹرون کی یہی انرجی یعنی کہ انرجی تھی ریسٹ میس انرجی ساتھ میں وہ کیونکہ موو کر رہا تھا تو اس کی کائنیٹک انرجی بھی تھی اور یہ کائنیٹک نرجی سٹوڈنٹس ریلیٹیویسٹک لی ہم جو ہے وہ فائنڈ آٹ کریں گے یعنی کے ریلیٹیویسٹک کائنیٹک نرجی کی ایکویشن یوز کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسٹ میں ایسا نرجی ہے یہ تو دونوں سائیڈوں سے کینسل آٹ ہو رہی ہے اور باقی ہمارے پاس جو ہے ٹرمز بچ رہی ہیں تو اس میں پھر ہمارے پاس HF اور اگر میں HF' کو اس طرف شفٹ کر دوں تو بھی امپراس آ جائے گا HF' میں is equal to relativistic kinetic energy اور relativistic kinetic energy کی ایکویشن سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہوتی ہے M minus M0 into C square اور یہاں پہ سٹوڈنٹس M جہاں یہ electron کا mass ہے effective mass ہے یعنی کہ relativistic mass ہے اور اس کے بارے میں ہم relativity میں special theory of relativity میں discussion کر چکے ہیں اور M0 جہاں یہ اس کا mass تب ہے جب وہ rest میں ہے اور C جو ہے یہ student speed of electromagnetic wave speed of light ہے اب یہاں پہ HF کو ہم Hc اور lambda کی فارم میں اگر represent کر دیں تو یہی ایکویشن ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ energy conservation کی ایکویشن جو ہے وہی ہم drive کر رہے ہیں فی الحال تو Hc over lambda H جو کہ planks constant ہے C speed of light ہے lambda جو ہے incident photon کی wavelength ہے minus Hc over lambda dash اور یہاں پہ lambda dash جو ہے یہ student scattered photon کی wavelength ہے is equal to وہی electron کی relativistic kinetic energy آ جائے گی M minus M0 into C square تو اس طرح سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ incident photon کی energy میں جو change آ رہا ہے sorry جو photon کی x-ray photon کی energy میں جو change آ رہا ہے یہ actually electron کی kinetic energy میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے یعنی کہ photon photon کی energy میں اگر کمی آتی ہے جس کی وجہ سے اس کی wavelength میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ کمی جو ہے وہ shift ہو رہی ہے electron کو kinetic energy کے طور پر اور electron اس کی وجہ سے move کر رہا ہے تو یہ energy conservation کی equation ہے اس کو equation 1 کہہ لیتے ہیں equation ہم نے energy conservation کی بنا لی اب دوسری equation جو ہے momentum conservation use کرتے ہوئے بنائیں گے تو momentum جو کہ ایک ویکٹر کوئنٹیٹی ہے یہاں پہ ہم پہلے لکھ لیتے ہیں momentum conservation momentum conservation ہم نے دیکھا کہ یہ کلین جو ہے یہ particles کا اپس میں کلین ہے تو جس میں energy بھی conserve ہو رہی ہے اور ساتھ میں momentum بھی shift ہو رہا ہے تو energy اور momentum کا shift جو ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں conservation کی فارم میں تو اب اگر ہم momentum کی بات کریں تو momentum جیسے کہ میں نے کہا کہ ویکٹر کوئنٹیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم situation کو دیکھیں تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ electron تھا اس پہ اگر photon جو ہے وہ آ کے strike کیا اور strike کرنے کے بعد electron جو ہے یہ اس direction میں گیا اور photon جو ہے وہ اس direction میں گیا تو اب دونوں کا momentum جو ہے وہ ایک specific angle پہ ہے with respect to horizontal ٹھیک ہے تو کلین کے بعد اور یہاں پہ photon کا angle theta ہے اور electron کے لیے angle phi ہم represent کر دیتے ہیں اب اس کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں کہ momentum کے ہم rectangular component جو ہے وہ use کریں گے یعنی کہ momentum کو اس کے rectangular components میں resolve کر کے study کریں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں y components کی momentum along y axis یا y component ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں y component y component تو اس میں initial momentum جو ہے final momentum کے برابر ہوگا اب initially آپ غور کریں کہ y direction میں incident photon کا کوئی momentum نہیں ہے y direction کے along تو اس طرح سے y component میں first of all zero آ جائے گا پلس اگر ہم electron کی بات کریں تو electron تو rest میں ہے تو اس کا بھی کوئی momentum نہیں ہے تو zero آ جائے گا initial momentum اور final momentum کو اگر ہم دیکھیں تو h over lambda dash sin of theta سے جو ہے وہ میر کریں گے momentum کے scattered photon کے momentum کے perpendicular component کو اور h جو ہے یہ planks constant ہے پلس یہاں پہ students بلکہ پلس کی بجائے ہم minus میں یہاں پہ represent کریں گے کیونکہ photon جو ہے وہ positive y direction میں ہے تو electron negative y direction میں ہے تو اس لئے electron کا momentum جو ہے جو کہ y component کے along ہے یہ ہم negative sign سے represent کریں گے اور یہ جو ہے وہ electron کے لیے momentum کو electron کے momentum کو میں یہاں پہ پی سے پی سے represent کر رہا ہوں اور ساتھ میں آ جائے گا اس کا sin of phi ٹھیک ہے sin of phi اور students electron کا یہ والا momentum جو ہے یہ relativistic momentum ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ simply m v نہیں بلکہ بلکہ p جو ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں p جو ہے ہمارے پاس جو ہے relativistic momentum ہوگا اور اس relativistic momentum کو ہم find out کر سکتے ہیں m v over square root of 1 minus v square over c square سے ٹھیک ہے جی تو یہ relativistic momentum ہوگا الیکٹرون کا اچھا یہاں پہ ہم نے momentum کے total momentum کی equation جو ہے sorry y component کے along momentum کی equation جو ہے وہ دیکھی ہے یعنی کہ momentum کی conservation y component کے along دیکھی ہے اب ہم x component کے along جو ہے یعنی کہ x component momentum کا جو ہے وہ دیکھیں گے x axis کے along تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں x component component تو x direction میں اگر ہم دیکھیں تو incident photon کا momentum totally x direction میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ initial momentum جو کہ incident photon کا ہوگا plus electron کا ہوگا initially collision سے یعنی کہ پہلے وہ ہم find out کر سکتے ہیں h over lambda سے incident photon کا momentum جو ہے h over lambda سے ہم find out کرتے ہیں previous lecture اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے یہ equation بنائی تھی incident photon کے لیے discuss کی تھی اور اگر ہم بات کریں electron کی collision سے پہلے والے momentum کی تو وہ zero ہے electron کیونکہ rest میں ہے تو اس کا momentum zero ہے ٹھیک ہے y direction کے y component کے along بھی اور x component کے along بھی اچھا پھر ہم بات کرتے ہیں collision کے بعد والے momentum کی x direction میں تو collision کے بعد والے momentum x direction میں اگر ہم photon کا دیکھنا چاہیں تو h over lambda dash اور 7 میں جو horizontal component ہوگا وہ ہم find out کرتے ہیں cause of theta سے ساتھ میں آ جائے گا cause of theta یہ photon کا scattered photon کا momentum ہوگا x direction کے along اور پلس یہاں پہ student کیونکہ x axis دونوں کے لیے electron کے لیے بھی اور photon کے لیے بھی positive ہی ہے تو اس لیے electron کا momentum یہاں پہ پھر positive آئے گا تو پلس electron کا momentum جس کو میں p سے represent کر رہا ہوں collision کے بعد والا momentum یہ آ جائے گا p اور اس کا x component جو ہے وہاں cause of phi سے find out کریں گے electron کے لیے جو angle ہے وہ phi ہے ٹھیک ہے جی تو students پھر ہم ان equation سے یہ ہمارے پاس equation third ہے ان تینوں equations کی مدد سے جو ہے وہ ہم complete جو ہے mathematical description جو ہے وہ لے سکتے ہیں electron کے momentum کی اور photon کے momentum کی اور energies کی اور انہی equations کو اگر ہم use کریں تو پھر انہی equations کو use کرتے ہوئے ہمارے پاس جو scattered یعنی کہ جو کم تان شیفٹ یعنی کہ جو scattered photon کی wavelength میں اضافہ increase جو ہے وہ ہم calculate کر سکتے ہیں انہی equations کو use کرتے ہوئے calculation اور derivation کافی length ہی ہے جو یہاں پہ میں نہیں کر رہا صرف جو ہے وہ final result جو کہ wavelength میں اضافے کو represent کرتا ہے یعنی کہ delta lambda وہ اگر ہم find out کرنا چاہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے lambda dash minus lambda اور اوپر والی equations کو use کرتے ہوئے تینوں equations کو use کرتے ہوئے ہمارے پاس result آتا ہے h over h over m not c h over m not c into one minus cause of theta one minus cause of theta تو students یہ equation جو ہے اس کی مدد سے ہم come ton shift یعنی کہ delta lambda یعنی کہ wavelength میں اضافے کو calculate کر سکتے ہیں تو اس میں h جو ہے یہ planks constant ہے m not جو ہے یہ electron کا rest mass ہے c جو ہے وہ speed of light ہے m not electron کا rest mass ہے اور cause of theta جو ہے اور students theta جو ہے یہ photon کا scattered photon کا angle ہے جس angle پر وہ scatter ہو رہی ہے تو students پھر اس equation کی مدد سے ہم come ton shift جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پھر ہم momentum اور energy conservation کو use کرتے ہوئے ہم اس photon کے یعنی scattered x-ray کے wavelength میں اضافے کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ concept جو ہے photon کا concept یہ quantum theory کی بیس پر دیکھنے ملتا ہے تو اس طرح سے come ton shift میں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ electromagnetic wave x-rays جو ہے وہ particle کی طرح سے behave کرتی ہیں